بھارت میں حالیہ انتخابات کے بی جی پی کے نرندر موڈی نے تیسری مرتبہ بھارت کے وزیر آزم کے طور پر حلف اٹھا لیا نرندر موڈی کی کامیابی کی کہانی دیکھیں آج کی اس ویڈیو میں حالیہ الیکشن میں نرندر موڈی کی جماعت بھارتی جنتہ پارٹی بی جی پی انڈیا کی پارلیمنٹ کے ایوان زیرے لوگ صبح میں اکثریت قائم نہ رکھ سکی اور پانچ سو تر تالیس کے ایوان میں دو سو چالیس نشستیں حاصل کر پائی تاہم اس کے باوجود اپنے اتحادیوں کی مدد سے بی جی پی مسلسل تیسری مرتبہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے نرندر موڈی نے تیسری بار انڈیا کے وزیر آزم کے طور پر حلف اٹھا لیا بھارتی وزیر آزم نرندر موڈی بچپن سے ہی سب کی مدد کرتے تھے نرندر موڈی بچپن سے ہی گھر کے کاموں میں مدد کرتے تھے سکول سے چھٹی ہوتے ہی موڈی وادنگر ریلو سٹیشن پر اپنے والد کے چائے کے سٹال پر پہنچ جاتے تھے نرندر موڈی یہ بات ہمیشہ لوگوں کو فخر کے ساتھ بتاتے تھے کئی افراد جنہوں نے موڈی پر کتاب لکھی ان میں اکثر آر ایس ایس کے نظریات کے ہامی ہیں ان تمام افراد نے بڑی تفصیل کے ذات ان دنوں کے بارے میں لکھا جب وہ وادنگر اور احمد آباد میں چائے بیچا کرتے تھے گجرات کے وزیر اعلیٰ کیسے بن گئے یہ یکم اکتومر دو ہزار ایک کی بات ہے جب موڈی ہوائی حادثے میں حلاق ہونے والے ایک صحافی دوست کی آخری رسومات میں شرکت کر رہے تھے کہ ان کی موبائل کی گھنٹی پجی دوسری طرف اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واج پائی تھے انہوں نے موڈی سے پوچھا وہ کہاں ہیں اور انہیں شام کو ملنے کے لیے بلایا انڈی مارینو لکھتے ہیں موڈی کو لگا کہ شاید انہیں گجرات میں پارٹی سیکٹری کے طور پر ذمہ داریاں دی جائیں گی انہوں نے انتہائی معصومیت سے پوچھا اس کا مطلب ہے کہ انہیں اب ان ریاستوں کے معاملات نہیں دیکھنے پڑیں گے جن کی وہ دیکھ بال کر رہے ہیں جب واج پائی نے انہیں بتایا کہ کشو بھائی پٹیل کے بعد وہ گجرات کے اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے تو موڈی نے یہ عہدہ لینے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ وہ گجرات میں پارٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے مہینے کے دس دن دے سکتے ہیں لیکن وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گے واج پائی نے انہیں منانے کی بہت کوشش کی لیکن موڈی نہیں مانے بل آخر اڈوانی کو انہیں فون کر کے بتانا پڑا کہ سب نے آپ کا نام منظور کر لیا جا کر حلف اٹھا لیں واج پائی کی کال آنے کے چھٹے دن موڈی نے گجرات کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھا لیا وزیر اعلیٰ بننے کے صرف چار ماہ بعد ہی موڈی کو پہلے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا جب ایک ٹرین کو حادثہ پیش آئے جس کے نتیجے میں تقریباً ساٹھ افراد ہلاک ہو گئے اگلے دن وشوف ہندو وپریش نے ریاستگیر بندش کی کال دی جس کے بعد گجرات میں ہندو مسلم فسادات پھوٹ پڑے اس سے دو ہزار سے زیادہ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے موڈی پر الزام ہے کہ انہوں نے صورتحال پر کابو پانے کے لیے فوری کاروائی نہیں کی اس دوران ایک پریس کانفرنس سے بات کرتے ہوئے موڈی نے ایک متنازعہ بیان دیا کہ ہر عمل کا برابر اور مخالف رد عمل ہوتا ہے اس کے بعد ایک دن انہوں نے ایک ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں اس بات کا عیادہ کیا کہ عمل اور رد عمل کا ایک سلسلہ جاری ہے ہم کوئی ایسا عمل نہیں چاہتے اور نہ ہی رد عمل گجرات فسادات کے بعد موڈی کو نہ صرف انڈیا میں بلکہ عالمی سطح پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا امریکہ نے انہیں ویزا جاری کرنے سے منع کر دیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی مخالفت کے باوجود نرندر موڈی کیسے اتنی عوام میں پذیرائی حاصل کر سکے اگر ہم موڈی کی طرز زندگی کی بات کریں تو نرندر موڈی بڑے سادہ زندگی گزار رہے ہیں اور کرپشن کے سوال پر کہتے ہیں کہ میں تو صرف اکیلا ہوں میں کس کے لیے کرپشن کروں موڈی کا بھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتے تاکہ ان کی آواز نہ خراب ہو جائے وہ ہمیشہ اپنی جیب میں کنگی رکھتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ آج تک ایک بھی ایسی تصویر سامنے نہیں آئی جس میں ان کے بال بگڑے ہوئے ہوں وہ روزانہ صبح ساڑھے چار بجے اٹھ کر یوگا کرتے ہیں اور آئی پیٹ پر اخبارات کا مطالبہ کرتے ہیں انہیں گزشتہ دو دہائیوں میں ایک دن بھی چھٹی نہیں کی معروف صحافی کہتے ہیں کہ موڈی کو ڈرامائی انداز پر عبور حاصل ہے وہ بے باق اور پر اعتماد ہیں وہ اس قسم کی رہنما ہیں جو اپنے پیروکاروں کو قائل کر سکتے ہیں کہ جب تک وہ موجود ہیں تب تک سب کچھ کابو میں رہے گا وہ کاغذ کا استعمال کیے بغیر لوگوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتے ہیں جیسے ہی وہ اپنی تقریر شروع کرتے ہیں لوگوں پر خاموشی چھا جاتی ہے لوگ اپنے موبائل فون سے کھیلنا بند کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے مو کھلے رہ جاتے ہیں موڈی تنہا رہتے ہیں وہ اپنی والدہ یا بھائی بہن سے رابطہ نہیں کرتے بعض اوقات انہیں ویلڈ چیر پر موجود اپنی والدہ کی خدمت کرتے دیکھا جاتا ہے اس طرح وہ اپنی ایک اچھی شخصیت ظاہر کرتے ہیں ایک بار انہوں نے ہمانچل پردیش میں انتخابی ریلی کے دوران کہا تھا کہ میرے اپنے خاندان سے قریبی تعلقات نہیں میں اکیلا ہوں میں کس کے لیے بددیانتی کروں گا میرا ذہن اور جسم قوم کی خدمت کے لیے مختص ہے آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں